اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ رہا ہے کہ سائیڈ پک کرو اس کو لے لو اس کو چھوڑ دو اور جو ہے عجیب و غریب سی باتیں سننے میں آتی ہیں کوئی صحابہ کے بغز میں پاگل ہوا جا رہا ہے کوئی صحابہ کی تنقیص کر رہا ہے کوئی تزہیق مزاقڑا رہا ہے کوئی ان کے مراتب کو کم کرنے میں لگا رہا ہے کوئی ان کے لائف سٹائل کے اندر چن رہا ہے چیزیں کے کسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہائلائٹ کی جائیں جس کی وجہ سے ان کی صیرت پر کوئی اس قسم کی بات آئے حالانکہ مشاجرات عبین اور صحابہ جو ہے صحابہ کے درمیان جو آپسی معاملات تھے اس پہ ہمارے پاس اسلامی تاریخ اور اس میں علماء آئمہ کی رائے بڑی واضح اس میں دو رائے ہیں نہیں لیکن افسوس تھا افسوس جب فتنوں کے دور چلتے ہیں اور فتنہ پرداز لوگ جب منظر عام پر پہنچ کر مائک وغیرہ پکڑ لیتے ہیں تو انہیں عورتوں کو سوچتا نہیں کہ اچھی بات کریں کوئی ہدایت کی بات کریں بھلائی کی بات کریں وہ اپنے دلوں کی قدورتوں اور نفرتوں کو ضرور باہر انڈیل دیتے ہیں تو شاید یہ درس یادوں نے حضم نہیں ہوگا یا پھر بجلی بن کے ان کے اوپر کیوں گرے گا کہ آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی اور جب بجلی گرتی ہے اور ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو بخار کیسی کیفیت ہوتی ہی ہے بات کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 7112 کی امام بخاری اپنی سنت کے ساتھ اسے روایت کرتے ہیں اور پوری سنت ان کی موجود ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس میں ذکر ہے صحابی رسول حضرت ابی برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں سے آپ کو پتہ جلے گا اس حدیث مبارکہ سے کہ صحابہ اکرام میں رائے کا اختلاف تھا کہ بعض احادیث نبیہ کی ان کے ہاں ایک رائے تھی بعض کے نزدیک اور بعض نے کچھ ہی اور احادیث نبیہ سے کسی اور چیز کا استضلال کیا تھا بارال واقعہ کچھ اس طرح آتا ہے کہ اس زمن میں ابو منحال بیان کرتے ہیں کہ جب ابن زیاد اور مروان شام میں تھے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے حکمران تھے اور قرآن بسرے کے حکمران بن گئے تھے تو میں امن والد کے ساتھ حضرت ابو برزا اسلمی کے پاس گیا تھا اور ہم نے ان کو اس حال میں دیکھا جب ان کے گھر میں داخل ہوئے کہ وہ ایک سائبان کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کے بارے میں میں بتا دوں بخاری شریف کی جو روایت ہے نا اس کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ اسی طرح ہے اب یہ قرآن کون ہے یہ ہے آپ کے خوارچ تو اب اس حدیث کے شروع کے حصے میں آپ کو باقوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جہاں شام کی بات ہے وہاں پر قوم حکمران ہے وہاں پر مروان ہے اور ابن زیاد اور کیونکہ ابن زیاد کا ظلم تو آپ جانتے ہیں اور یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ کے حاکم ہے یعنی کہ یہ واقعہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے اور خوارک جو ہیں وہ بسرہ کے حکمران من گئے ہیں تو اسی دوران میں یہ حضرت ابو برزا اسلامی کے پاس داخل ہوتے ہیں اور حضرت ابو برزا اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں صحابی رسول ہے اور آپ بہت ہی سادہ طبعہ تھے اور بڑے ہی درویش اور بڑے ہی فقیر آپ کی فقیرانہ جو ہے نا آپ کی پرسنیلٹی تھی تو آپ ایک صاحبان کے سائے کی نیچے بیٹھے ہوئے تھے جو بانس کا بنا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھ گئے پھر میرے والد نے ان سے بات کرنے کو کہا پس انہوں نے کہا کہ اے ابو برزا کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ کس چیز میں واقع ہو گئے ہیں پس پہلی چیز جو میں نے ان سے سنی جس کے ساتھ انہوں نے کلام کیا وہ یہ تھی کہ میں اللہ تعالی سے ثواب کی نیت کرتا ہوں اور میں قریش کے قبیلوں کے اوپر ناراض ہوں بے شک اے عرب کے لوگوں تم اس حال پر تھے جس کا تمہیں علم ہے تم زلت میں اور قلت میں اور گمراہی میں تھے اور بے شک اللہ تعالی نے تم کو اسلام کے سبب سے نجات دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے حتیٰ کہ تم پر وہ حال پہنچ گیا جس کو تم دیکھ رہے ہو اور یہ دنیا جو تمہارے درمیان فاسد ہو گئی ہے اب یہاں تک آپ کو ایک مائنسٹ پتہ چرے گا کہ حضرت ابو برزا اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ان قبائل سے نراض تھے جو اقتدار میں آ گئے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ بھی قرشی ہیں ٹھیک ہے ادھر مروان وہ بھی قرشی ہے اچھا اب آ جائے کہ اب یہ آگے جو معاملہ لے کے چل رہے ہیں اس سے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس وجہ سے یہ نراض تھے تو انہوں نے کہا کہ بے شک شام میں یہ شام میں ہیں اور اللہ کی قسم یہ لوگ صرف دنیا کے لئے لڑنا ہیں جو شام والے اور بے شک جو لوگ تمہارے سامنے ہیں یعنی کہ آپ نے اس طرف خوارج کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی دنیا کے لئے لڑنا ہیں تو اب آپ اس کو یوں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص شام میں حاکم بن بیٹھا ہے یعنی مروان یہ دنیا کے لئے لڑنا ہے اور یہ لوگ جو تمہارے سامنے ہیں یعنی خوارج واللہ ہی یہ لوگ بھی صرف دنیا کے لئے لڑنا ہیں اور پھر ان کی نظر میں کن کی نظر میں حضرت ابو برزہ اسلمی کی نظر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ بھی صحابی ہیں اور آپ بھی صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کے نواسیں ہیں لیکن حضرت ابو برزہ اسلمی کی فہم کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر واللہ وہ بھی صرف دنیا کے لئے لڑنا ہیں تو ان کے نزدیک یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پر غلط ہیں اس لئے وہ سب سے ناراض ہیں سہی بخاری کی روایت یہاں ختم ہوتی ہے مسند امام احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے اب اس کی شرع کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا جب بھی ہم کوئی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں آپ بھی یہ اصول بنا لیں حدیث مبارکہ پڑھیں تو اس کی شرع ضرور پڑھیں کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک ہم دماغ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے اطراف اور اخناف میں جو لوگ ہیں اتنی نیگریوٹی دماغ میں بھر دی ہوتی ہے کہ جب ہم حدیث کا بھی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک مائنڈ بنا کر حدیث کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ جناب یہی بات ہے یہی بات ہے جو فلا مقرر کہہ رہا تھا یہی بات ہے جو فلا یوٹیوبر کہہ رہا تھا اور یہی بات ہے کہ صحابہ تو ایسے تھے اور ویسے تھے اور دماغ میں ایک تانہ بانہ منہ شروع ہو جاتا ہے تو اب زمن میں اس زمن میں سب سے پہلے شرح ہے اللامہ ابن بطال دیکھتے ہیں اللامہ ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک ابن بطال میں نے آپ سے پہلے بھی کہایا کہ جو شروعات ہوں گی حدیث مبارکہ کی وہ ہم عائمہ سے پیش کریں گے علماء سے پیش کریں گے ہماری کیا عوقات ہے کہ ہم اپنی رائے اس میں پیش کریں وہ تو جہالت ہے کہ کوئی اپنی رائے اس میں پیش کرے حالکہ علماء نے اس کے اوپر شروعات لکھ دی ہیں تو پھر ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم علماء سے رجوع کریں اور یہی حق ہے اور یہی انصاف ہے اور جب علماء کی رائے سامنے رکھتی جائے وہ علماء جو شرح بخاری جن کی کئی سو سالوں سے عائمہ اور محدثین اور فقہہ کے نزدیک پڑھی پڑھائی جاتی ہے اور کوئی ان کا بھی انکار کر دے تو استغفراللہ العظیم اس کی جہل کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ علم سمجھنے کے لیے علم درکار ہوتا ہے اینیوئے آپ لکھتے ہیں آپ مالکی الفقہ ہیں آپ قرطبی ہیں اور آپ متوفی ہیں کوئی ہزار سال پہلے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو برزا کا یہ کہنا تھا کہ حضرت ابو برزا فقہی طور پر حدیث مبارکہ کی رائے میں یہ فہم بنا چکے تھے کہ ان کے نزدیک دنیاوی حکومت کے حصول کے لیے لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ حقدار اپنے حق سے دسبردار ہو جائے تو یہ ان کی رائے تھی اس رائے کا انہوں نے یہ اظہار کیا تو حضرت ابو برزا نے یہ کہنا کہ میں اللہ سے ثواب کی نیت رکھتا ہوں اور میں قریش کی جماعتوں پر ناراض ہوں اور انہوں نے یہ بات مروان کے سامنے اس وقت تک نہیں کی تھی اور وہ مروان سے وہ بیعت بھی کر چکے تھے یہ بھی بات سامنے رکھیں اس کو ابن بطال نے جمع کیا ہے تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مروان کی بیعت کی تھی تو اس وقت وہ مروان سے ناراض نہیں تھے انہوں نے مروان کے سامنے یہ بات نہیں کی تھی اور اس کی اتباہ کی تھی بلکہ اس کے بعد وہ مروان پر ناراض ہوئے گویاکین کی مراد یہ تھی کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اپنی حکومتوں کے حصول کے لیے اپنے مخالفین سے نہ لڑتے بلکہ حضرت عثمان کا لائے عمل اختیار کرتے حضرت عثمان نے مقابلہ نہیں کیا تو ان کا یہ تھا کہ حضرت عثمان کی پیروی کرتے حضرت حسن ابن علی کی پیروی کرتے کہ جب حضرت معاویہ اور ان کے درمیان معاملہ ہوا تو حضرت معاویہ اور ان کے درمیان معاملے کو حضرت حسن نے یوں رفا دفا کر دیا کہ دست بردار ہو گئے تو حضرت ابو برزا اسنمی کا یہی پوائنٹ اف یو تھا کہ ان لوگوں کو حضرت عثمان اور حضرت حسن کی سنت پر عمل کرنا چاہیے تھا اس لیے وہ ان سے ناراض ہوئے کہ مروان نے اپنی خلافت کی حصول کے لیے قتال کیا اور انہوں نے شام کے لوگوں کے متعلق یہ قسم کھائی کہ یہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں اس کی توجیہ یہ ہے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ شام کے لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ حضرت عثمان اور حضرت حسن کی سیرت پر عمل کرتے اور انہوں نے جو مکہ کے مطالق قسم کھائی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مطالق کیونکہ جب وہ مکہ پر حکمران ہو گئے تو انہوں نے بھی دنیا کی حکومت پر صورتن حرس کی اکارڈنگ ٹو ہم لیکن نوٹ اکارڈنگ ٹو عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر کا موقف یہی تھا کہ بھئی حکومت تو وہ قائم ہو جو واقعتا صحیح ہو کہ ہم کسی کو بھی مسلم امت کی خلافت ہم کسی کو بھی دے دیں اٹھا کے یزید جیسے آدمی کو اٹھا کے دے دیں اس کے بعد مربان جیسے آدمی پھر بڑھ سر اقتدار آ جائے پھر عبدالملک ابن مربان تم لوگوں نے تو خلافت کو حکومت کو ایسے بنا لیا جیسے کہ موروسی حکومت ہو تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کا موقف الگ تھا انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی ہم کیسے اس چیز کو قبول کر لیں کہ ایک ایسے آدمی کو ہم برسر اقتدار بٹھا کے اپنے سروں پر مان لیں اور دوسری طرح خوار جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آودی حضرت علی کو چھوڑ کے نکلنے والے لوگ ہم ان کو کیسے قبول کر لیں تو حضرت عبداللہ اپنے زبیر کا موقف اپنی جگہ ٹھیک تھا ان کا موقف بھی اپنی جگہ ان کی ایک فہم تھی تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ we have to pick sites تو حفظات ابو برزہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں یہ فتنہ ہے ان کی نظر کے مطابق وہ کہتے ہیں یہ فتنہ کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے ان کی رائے یہ تھی کہ اگر حق دار سے کوئی شخص جس کا حق چھیننے کی کوشش کرے تو اس سے لڑائی نہ کرے تو اس کو اس میں عجر ملے گا اور اپنے نفس پر عصار کرنے کی وجہ سے اس کی دنیا میں بھی مدہ کی جائے گی اور ان کی مراد یہ تھی کہ دنیا کی حکومت کے لیے جو لڑائی کرے گا اور مسلمانوں کی جماعت کی اتحاد کی لاتھی کو توڑے گا اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرے گا اور خورجی کا سبب برے گا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا کیونکہ ان کی نظر میں حضور کی وہ حدیث مبارکہ تھی کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کو ٹکرائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں تو اب وہ حدیث مبارکہ کا ان کے نزدیک یہ فہم تھی بعض صحابہ کے نزدیک اس کی یہ فہم نہیں تھی انہیں کہا کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے یہ تو اس وقت ہے کہ اگر معاملہ کچھ اور ہو یہ تو نہیں نا کہ اگر ان کی نیتیں خراب ہوں کہ وہ اس کو مارنے کے در پر ہے اس کو مارنے کے در پر ہے اور پھر یہاں تو حصول حکومت نیت نہیں تھی صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے لیکن عبداللہ حضرت اسلمی جو ہے ابو برزہ اسلمی جو ہے ان کا جو موقف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے لگا ان کی نظر میں یہ دنیا بھی حکومت کے لیے نکلنا تھا اور اس کو وہ اپنی لحاظ سے جائز نہیں سمجھتے تھے تو شرح ابن برطال میں یہ جلد نمبر دس صفحہ نمبر ففٹی تھری پر اس کی یہ تشریح آتی ہے کہ وہ ان کا اپنا موقف تھا جس کو انہوں نے وہاں پر اظہار کیا تو صحابہ کرام کے درمیان اس طرح کے معاملات ہوتے رہے اور صحابہ کرام نے اس کو اسی طرح رکھا اس کو اس سے زیادہ نہیں بڑھایا یا اس کو بیس بنا کے تابعین آپس میں نہیں علچ پڑے یا اس کو بیس بنا کے تابعین آپس میں نہیں علچ پڑے یا اس کو بیس بنا کے آنے والے لوگ آپس میں نہیں علچ پڑے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے بھی ہیں اور اپنے والد کی طرف حضرت زبیر کی طرف چلے جائیں تو حضرت زبیر کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں اور حضرت زبیر کی جو والد ہیں عوام وہ حضرت ختیجہ کے بھائی ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف تو حضرت ابو بکر سے ان کا نصب ملتا ہے تو دوسری طرف ننیال میں چلے جائیں آپ تو حضرت ابو بکر سے ملتا ہے اور ددیال میں آ جائیں تو حضرت عبد المطلب سے بھی ملتا ہے ان کے ننیال کی طرف سے اور ان کے ددیال کی طرف سے حضرت خدیجہ ان کی جو ہے وہ پھپی ہوتی ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر تو یہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے اور یہ وہ پہلا بچہ ہے جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور یہود کی سازش کے خلاف ایک ایسا ایک ان کو ان کو آپ سمجھیں ٹوٹ گئی جو یہ انہوں نے افوائیں پھیلائی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں کہ مسلمانوں پر ہم نے جادو کر دیا اب ان کا کوئی میل بچہ نہیں بچے گا اور ایونچولی یہ سارے ختم ہو جائیں گے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے میل بچے ہیں جو مدینہ میں پیدا بھی ہوئے اور سرزائف بھی کیا اور یوں صحابہ اکرام انہیں لے کر ایک جلوس کی صورت میں مدینہ کی گلیوں میں نکلے اور اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے کہ یہودیوں تمہارا جھوٹ آج فاش ہو گیا تم بکواس کرتے تھے دیکھو اللہ تعالی نے ہمارے بچے کو صحیح سالم رکھا اور یہ بچہ ایسا دہدر بچہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خضبہ خندق جیسی شدید لڑائی جب ہو رہی تھی اس وقت یہ پانس سال کی عمر تھی ان کی اپروکسیمیٹلی اس وقت یہ ایک پہاڑ پر بیٹھے اکیلے اور دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے ادھر سے تیر آ رہے ہیں ادھر سے تیر چل رہے ہیں کیسا اللہ تعالی نے ان کو جگرہ دیا تھا بچپن سے خیر بہرحال صحابی رسول سارے کے سارے ان سے اللہ تعالی کا اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو بد مذہب ہوں بد اخلاق ہوں بغض والے لوگ ہوں اور ان کے دلوں میں قدورتیں اس قدر بھری ہوئی ہوں کہ وہ کسی کو اپنی قدورت سے معاف نہیں کرتے اور اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں جب رضی اللہ عنہ ہو گئے جن سے اللہ راضی ہو گیا تو تمہیں تکلیف ہے تو تمہاری تکلیف تمہیں مبارک ہو ہم صحابہ کرام کی عزت کرنے والے لوگ ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں کہ سب صحابہ جنتی جنتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرنے والے لوگ ہیں کہ سب صحابہ اکرام کے لئے سایسات قدری